بسم اللہ الرحمن الرحیم ندیم اختر راجہ چینل کی طرف سے خوش آمدید سب سے پہلے نبی پاک اور ان کی آل پر دروت اللہم صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد ناظرین آج ہم آپ کو ایک اور علاقہ بنا کر بتا رہے ہیں آج ہم ہیٹ مرالا کی طرف جا رہے ہیں اور آپ کو رستے میں سارا کچھ گائٹ کرتے جائیں گے اور بہت زبدس مقامات مقام ہے وہ جس کی آج ہم آپ کو ویڈیو بنا کر دکھائیں گے چلے آئے ہیں اپنے سفر کا آغاز کرتے ہیں اور سفر کی دعا کرتے ہیں ناظرین ہم سرائل امگیر پہنچ چکے ہیں اور اسی راستے سے ہم کھاریاں تک جائیں گے اور آپ کو خطاتے ہیں ناظرین یہ سارا سرائل امگیر ہے اور یہاں تک ہم پہنچ چکے ہیں ناظرین یہ ہم کھاریاں کی طرف جا رہے ہیں اور صاحب اور دونوں اعتراف لیوں سے یہ سبزہ دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے ناظرین یہ دیکھیں اور بہت ہی پاکستان کو اللہ تعالی نے بہت ہی زیادہ حسین بنایا یہ دیکھیں ہم گاڑی بھی ٹرائب گا رہے ہیں اور آپ کو دکھا بھی رہے ہیں ناظرین یہ کھاریاں کی دیکھیں کیا سبزہ دیکھیں سبزہ دیکھیں دونوں اعتراف ہے اور درمیان میں یہ جی ٹی روڈ ہے اور ہم چلا رہے ہیں یہ گاڑی ناظرین اور ہم بالکل قریب ہیں کھاریاں کی دیکھیں اور آپ کو دکھا رہے ہیں ناظرین یہ سارا سبزہ پاکستان دیکھیں کتنا خوبصورت ہے ناظرین ہم کھاریاں پہنچ چکے ہیں اور آگے بسم اللہ چوک آئے گا ہم نے وہاں سے ٹرن کرنی ہے اور جو ہیٹ مرالہ کی طرف جاتی ہے یہ ہم کھاریاں مین پہنچ چکے ہیں ناظرین ہم جی ٹی روڈ سے ایک سائیڈ روڈ گھلیانہ کی طرف جاتی ہے اس روڈ پر ہم پہنچ چکے ہیں اور ہم سیدھا جا رہے ہیں بالکل اور آگے ایک چوک آئے گا وہاں سے ہم نے لیفٹ کرنا ہے پھر آپ کو دکھاتے ہیں ناظرین ہم اب گھلیانہ روڈ پر جا رہے ہیں اور یہ یہاں سے پینتیس کلومیٹر دور ہے جلالپور جیٹا اور ہم وہاں پر پہنچیں گے اور بہت زبدس روڈ بنی ہوئی ہے کارپیٹ روڈ ہے ساری ہم گھلیانہ چوک سے سیدھا جلالپور جیٹا روڈ پر پہنچ چکے ہیں اور وہاں پر یہ کارپیٹ روڈ سیدھی آپ کو لیے کے جائے گی جلالپور جیٹا ناظرین یہ ہم محلہ پسوال پہنچ چکے ہیں یہ بریولہ شریف کاؤں ہے اور اس میں حضرت قبیت علیہ السلام کا یہ روزہ ہے آگے بارڈر ایری ہے جس کی وجہ سے وہاں پر فلم بندی نہیں ہو سکتی دربار والوں نے سیکیورٹی چیک ہے انہوں نے ہمیں فلم نہیں بنانے دی اور یہ ہم آپ کو بورڈ بتا رہے ہیں اور یہ بلکل بلکل آپ ہم وہاں پر پہنچ کر اور دربار دیکھ کر آئے ہیں ناظرین یہ دیکھیں اب ہم آپ واپس جا رہے ہیں گھیلم کی طرف آپ کو دکھاتے ہیں یہ ناظرین ہیڈ مرالا سے تقریباً چودہ کلومیٹر آگے ہے اور یہ بورڈ لگا ہوئے حضرت تاؤں علیہ السلام یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پوتے ہیں آئیے آپ کو دربار کی طرف لے کے چلتے ہیں آپ کو دربار دکھاتے ہیں ناظرین آج یہ ہم اندر دربار کے حدود میں پہنچیں یہ اللہ کے نبی کا دربار ہے اور یہ جگہ ہے یہ دریائے چناب کے بلکل کنارے کے اوپر ہے یہ آپ کو دکھا رہے ہیں یہ دربار جو انسا ہے یہ بھی اللہ کا نبی کا بیٹا ہے ناظرین یہ دریائے چناب کا کنارہ ہے اور یہ دیکھیں سارا دریائے سکھا ہوئے ہیں یہ ہیڈ مرالا سے تقریباً چودہ کلومیٹر دور ہے آپ جب ہیڈ مرالا پہنچیں گے وہاں سے سیدھا راستہ یہ دربار کی طرف آتا ہے اور دریائے کے بلکل ساتھ ساتھ آئیے دریائے چناب اس کے ساتھ ساتھ بہتا ہے ناظرین یہ دربار کے اوپر یہ ان کے خادم بیٹھے ہوئے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں یہ کن کے بیٹے ہیں جناب دس ہوئے کدے بیٹے ہیں اے حضرت یوسف علیہ السلام دے پوترے نے نہیں جزا در منشاہ علیہ السلام دے بیٹے حضرت منشاہ علیہ السلام کیے نام ہے بابا جی؟ دینا نائے حضرت نوخ علیہ السلام اچھا یہ کیلئی صدی چاہے ہیں بہت پرانی یہ دربار اے جی صدی تا پندرہ سو سال نبی پاک تو پہلے ہوئے اچھا اچھا وہ اتھے ہی انہوں نے ڈیڑھا شروع تو لایا نہیں اے مصر بھی چوئے آئے انہیں سلام پھائل دے پھائل دے سلام نہیں اچھا اللہ تعالیٰ اتھا ڈبٹی ہے نا دل انہ سے یہ سرکار ہے جتھے کفر دا گھڑ انہ سے اچھا اے سلام پھائل دا پھائل دا جتھے پھر انہ دا وقت آگیا اتھے ہوتھے ہوتھو پتہ نہیں اتھے کئی سی تھے کئی نہیں اتھے ہوتھے پھر انہ ڈیڑے لالے چلو اے درافت کیتی ہے جی جن دے گاہر صاحب ازر جوہر صاحب نے گاہر صاحب اکیرے پینڈ دے سن جن دے ریف کڑنگا روڑتے اچھا وہ اللہ دے ولی تھا اچھا وہ کشم سے وہ کبران رہے ہیں گالکار ساکھ دے تھا اچھا اے انہ درافت کرا یہ پنجاہ مزارہ میں جاتا اچھا پانچ مزار میں تھا کڑے کڑے جی جی حضرت تانوخ علیہ السلام اچھا حضرت امنون علیہ السلام وہ دوسرے کے نارے تھے درے ہاں دیٹھ رہے اچھا اگمو حضرت صفدان علیہ السلام نے اچھا حضرت موسیٰ جازی علیہ السلام نے اچھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پانچ مزار میں پنجے پگمرا اچھا اور دوسرا جہاں دربار ہے وہ کون نے انہوں نے نا کی ہے انہوں نے نا جی حضرت امنون علیہ السلام نا ہے انہوں نے اچھا تے حضرت دعوت علیہ السلام دیو لڑی اچھا وہ دریاد دوسرے طرف نے اے اسے دریاد کنارے تھے ایتھو اے کتنا کی دور ہے میلے ایک پینڈا دور تو کونی ٹور دیں ٹور جائی دا چلو ٹھے گئے بڑی مربانی بابا جی تو آڈے دستائند یہ سرکار دے خادم ساتھ ستمی اٹھمی نسل ایسا ڈیجئے تھے اچھا اچھا از اینا نے چاڑو کاشتے اینا نے نوکری دے چلو کہے گئے انہوں کھا تمہا کون جنہیں جو ہیں انہیں خزمت مربانی ساری مربانی یہ ناظرین یہ دربار کی سیڑھی ہیں اوپر جاتی ہیں ساری وہ دربار ہے اوپر ابھی آپ کو دکھاتے ہیں اندر سارا دربار وہاں پر بولنے کی اجازت نہیں ہے صرف آپ کو قبر کی زیارت کرائیں گے حضرت تانوخ علیہ السلام کی قبر ہے یہ دیکھیں نا ناظرین حضرت تانوخ علیہ السلام کی جو ہے وہ بول لگا ہے ان کا یہ دیکھ لیں آپ ناظرین حضرت تانوخ علیہ السلام کا روزہ ہے اور یہ دروازہ لگا ہوا ہے ابھی ہم آپ کو اندر سے دکھاتے ہیں یہ بہت ہی بلندی پر واقع ہے اور پہاڑ کے اوپر ہے یہ ابھی دروازہ ہے اور اس گرد کا مناظر آپ کو دکھاتے ہیں ناظرین یہ دیکھیں اور اس طرف دریاء بہر ہے سارا اور کافی انچائی پر ہے یہ واقعہ روزہ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پوتے تھے یہ سارا دریاء ہے اور یہ سارا ان کا روزہ مبارک ہے یہ تانوخ علیہ السلام کا روزہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے پوتے ہیں آپ بھی آپ کو مزار کے اندر دکھا رہے ہیں لا الہ الا اللہ ہوتے ہیں یہ روزہ مبارک ہے مبارک ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے پوتے ہیں یہ ناظرین ہم نے ان کی مربانی ہے انہوں نے روزہ کھن ہے اور یہ سارا قبر مبارکات کی زیارت کھا سکتے ہیں یہ حضرت تانوخ علیہ السلام ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پوتے تھے موسیٰ علیہ السلام کے پوتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے پوتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے پوتے ہیں یہ ناظرین دربار کی سیڑھی ہیں یہ اور یہ سارا دریائے دریائے چناب ان کے دربار کے ساتھ ساتھ بیت ہے یہ دیکھیں سارا دریائے چناب ہیڈ مرالل کی طرف جاتا ہے یہ سارا ناظرین تھوڑا سا آگے گئے ہیں اور یہ حضرت آمون علیہ السلام کی روزہ مبارک ہے وہ آپ کو زیارت ابھی کرواتے ہیں ناظرین یہ بھی اسی جگہ پر ہے اس سے تقریباً آدھا کلومیٹر دور ہے یہ دربار ہم حضرت آمون علیہ السلام کی قبر کی طرف جا رہے ہیں اور یہ دیکھیں بہت ہی خطرناک رستے سے ہم گزر کے اور بہت ہی چھوٹا رستہ ہے اور رام رام سے ہم جا رہے ہیں وہ سامنے بورڈ لگا ہوا ہے ناظرین تھوڑا کا یہ بورڈ لگا ہوا ہے اور ہم جا رہے ہیں حضرت آمون علیہ السلام کی قبر کی طرف حضرت آمون علیہ السلام کی قبر کی طرف مجھے ہم جا رہے ہیں ہم جا رہے ہیں ہم جا رہے ہیں ہم جا رہے ہیں فرد دھا رہے ہیں صادقہ ہے مو باپا ہے حسنین کنانا ہے سادا پا مو باپا ہے حسنین کنانا ہے مو باپا ہے حسنین کنانا ہے نظرین آج کا ویلاوک ہم نے آپ کو بنا کے بتا دی اور تین دربار آپ کو دکھا دی ہے پاکستان میں یہ تین جونس ہیں اللہ کے نبی کا یہ روزیں ہیں جو آپ کو دکھائے ہیں آج بہت ہی دشوار گزار اور بہت ہی پاکستان ہے گاڑی علاقے سے ہم وہاں تک پہنچے ہیں گاڑی ہم نے تین چار میل پیچھے کھڑی کا دی تھی اور پیدل چل کے گئے تھے اچھا ایک دفعہ سود فاتحہ میرے والدین کے لیے اور میرے اپنے دعاوں میں یاد رکھئے گا اور میرے چینل کو لائک اور سبکرائب کا دیں تینکیو ویڈی مچ خدا حافظ